جو مورننگ اور السلام علیکم آج جیسی میری صبح ہوئی فوراں اٹھتی میں مشروم گئی اور میں نے جلدی دانت برش کی میرے بالوں کا ہولیا اور میرے مو کا ہولیا دیکھتا پتہ ہی چل رہا ہوگا کہ میں کیلئی بولی حالت میں جاہے وہ اٹھی ہوں خیر بس میں نے جلدی جلدی دانت برش کی اور اس کے بعد جاہے وہ میں نے اپنا مو دھویا بیسن سے مجھے ایکچلی مابا نے بتایا تھا کہ اپنا مو بیسن سے ضرور ہونا چاہیے اور آپ بھی کبھی ٹرائی کیجئے گا مو کو بیسن سے دھونا جیسی آپ بیسن کو مو پہ لگا کے اور آپ دھوتے ہیں تو آپ کی سکن جائے وہ بہت ہی ملائم اور بہت ہی زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کوٹن کے اوپر ہاتھ پھلیں سکن بلکل ویسی ہی ہو جاتی ہے تو میں روز صبح جائے وہ میں نے بیسن کو اپنے سکن روٹین میں جائے وہ انکورپریٹ کر لیا ہے اور میں پوری مو پہ بیسن کو جائے وہ اچھے سے مساج کرتی ہوں اور میں سکن بہت ہی سوفٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ایکنی فیس واشی جو میں اپنے مو کے لئے یوز کرتی ہوں مجھے صحیح سے پتہ نہیں ہے کہ یہ ایکنی کے لئے ہیلپ کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن یہ ایکشلی بائی مستیک پاپا نے مجھے دلا دیا تھا یا پھر پاکستان جائچنگ سے پاپا نے مجھے بھیج دیا تھا اس وجہ سے میں یہ یوز کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد یہ فیس واشی جو میں نے یہاں پر لیٹل سے ہی لیا ہے جو کہ ایک ایکسکولیٹر ہے تو میں اس سے بھی اپنا مود ہوتی ہوں دو فیس واشی جو میں نے اپنا مود ہونے کے لئے اس کے بعد میں صبح ماؤت واش سے ایک دفعہ کھلی بھی کر لیتی ہوں کیونکہ جب سے میرے دانتوں کا مسئلہ یہاں پر سٹارٹ ہوا ہے تو میں ماؤت واش ضرور یوز کرتی ہوں تاکہ میرے دانت پھر پھر اید رہے تو یہ ماؤت واش میں نے یہاں سے نورمل اسٹور ہے میں نے وہاں سے خریدتا ہوں اور یہ سکرین کا ہے اور میں نے وہاں سے سرچ کرنے کے پاس اس ماؤت واش کو سیلنک کیا تھا اور میں ماؤت واش تک ہوتا ہوں تو اس کے بعد میں فائنلی فریش ہو گئی ہوں فریش ہو کے میں کمرے میں آئی ہوں اور میں نے اپنے سکن کے اوپر اپنا سیرم لگایا جو کہ میں نے یہاں نورمل کے اسٹور سے ہی خریدا ہے تو یہ سیرم موہ پہ لگانے کے پاس اس کو تھوڑی چھوڑ دو تو سکن تھوڑی سی ڈرائی ہوجاتی تو آپ کو لوشن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے پہ خیر یہ میں پاس آئی کریم ہے جو میں اپنے آئی کے کیونکہ یوشبیلی جو آپ کے آئی کے جو نیچے والا ایریا ہوتا ہے ڈارک سرکلز والا وہ ایکشلی بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈرائی ہونے کی بھی اس کی چانسز ہوتے ہیں تو میں یہ آئی کریم سپیسیفکلی صرف اس ایریا کو کہ وہ مویس رہے اور صحیح رہے وہاں پہ رنگلز نہ پڑھیں تو یہ میں آئی کریم جو ہوتا ہے وہ یوش کرتی ہوں پہ اس کے بعد لاس بر نوردللیس جو ہے وہ میں یہ سن بلوک بھی یوش کرتی ہوں کیونکہ ایسی بات ہے میرے کمرے میں جیسے پیچھے دیکھ کر آپ کو پتہ ہی چل رہا ہوں کہ دھوپ آ رہی ہے تو کمرے میں بھی میں دھوپ میں بیٹھتی ہوں تو میں سن بلوک لگا کے بیٹھتی ہوں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے میں بہت کیسی پاگل ہوں کہ میں سن میں بیٹھتی ہوں کمرے میں اور سن بلوک کمرے میں بھی رہ کر لگا رہی ہوں لیکن مجھے سن لائٹ لینے کا بہت شوق ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت ریلی سن لائٹ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس وقت سے جب بھی میرے کمرے میں سورج آتا ہے اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرا کمرہ ایسی لوکیشن پہ ہے کہ یہاں پہ سورج جو ہے وہ آتا ہے اور میں لیتی ہوں اس کے بعد جو میں لیتی ہوں اور میرے جو ہے وہ کل کے برطن پڑھے ہوئے تھے میں یوشوری کل راک کے برشن برطن جو اسی وقت نہیں دھو تھی میں اس طبعہ دھو تھی ہوں اسی وقت برطن نہیں دھو جاتے ہیں تو میں نے جلدی جلدی جو ہے وہ پھر برطن سارے اپنے دھوئے کیونکہ چائی کے پتیلی بھی میری گندی ہوتی ہے اور چائی کے برطن بھی میری گندے ہوتے ہیں اور میں صبح سب سے پہلے اٹھ کے جو ہے وہ چائی بناتی ہوں میں نے آج بھی دو انڈے بوائل کی ہیں اور ساتھ میں میں نے ابھی چائی بنای اور ابھی پتہ نہیں چائی بناتے وقت میرا دہان کہاں پہ تھا کہ وہ تھوڑی چائی چھولے پہ گر گئی ہے اسے بھی چھولے پہ گر گئی ہے اسے بھی چھولے پڑا گرام ہو رہا ہے تو میں بھی اس کو ساف بھی نہیں کر سکتی جب تھنڈا ہو جائے گا تو ساف کروں گی اور آج جو ہے وہ انفورشنیٹلی میرا یہ والا سیرم بھی جو ہے وہ ٹیلی کو پہ گر گیا مجھے پتہ نہیں تھا اس کا ڈھکن خلابہ تو پوری بوٹل گری بھی تھی میں ابھی سوپہ اٹھی سیرم لگ آنے کے لئے تو آدھی سے زیادہ بوٹل جائے وہ خالی ہو گئی کیونکہ اب ٹیلی کو پہ گر گیا میرا جو یہ والا پلانٹ ہے یہ کافی بڑا ہوئی ہے مطلب یہ اس کے لئے یہ جو گملہ ہے یہ اس کے لئے چھوٹا پڑ رہا ہے اور میں کل گئی تھی ایک سٹور گملہ چیک کرنے کے لئے لیکن اس سے جو بڑا گملہ مل رہا ہے یعنی کہ اس سے بڑے سے بڑا والا گملہ میں ایکشلی لینا چاہتا ہوں تو وہ جو مل رہا ہے وہ ایکشلی ٹوئنٹی سیون کا تھا وہ میری لئے بھی کافی ایکسپنسیف ہے تو اس لئے پھر میں نے پھر تھوڑا سا اس کو پاس کر دیا ہے نیا گملہ لینا لیکن میں اس کو بڑے گملے میں دالتا ہوں تاکہ یہ اور زیادہ بڑا ہو سکا اور ابھی بھی یہ لٹرلی جہاں وہ کافی بڑا ہو گیا اور مجھے اس کے پتے بھی اتنے پیارے لگتے ہیں یہ ایکشلی مجھے میری بردے پر میری ایک دوست نے دیا تھا اور میری بردے تھی مجھے یہ پلانٹ ملا تو تب بڑا چھوٹا سا تھا اس کے بعد میں نے اس کیتنی کیئر کیا ہے یہ ماشناللہ سے کتنا بڑا ہو گیا ہے میں نے جو ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ توکمانی ہاں پر ایک شاپ ہے میں نے وہاں سے ایک فرائن پین خریدا تھا جو کہ مجھے ڈسکاونٹ کے اوپر ٹین کا ملا تھا اور اس پہ لکھا ہوا کہ وہ الیمونیم کا ہے اس پہ لکھا ہوا کہ وہ نونستک ہے لیکن اب جب سے میں نے فرائن لے کر آئی ہوں میں نے اس کو دو یا تین دفعہ وہ بلکل بھی نونستک نہیں ہے تو بس میں توکمانی ہاں دیکھنے کے لیے کہ وہ فرائن ہو ستا ہے مجھے اس کا ڈیڈیا نہیں ہے کہ میں نے آپ پہ کوئی چیز رتن کی نہیں ہے پر لیٹس سی میں جو ہوں ابھی بہت 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 کیونکہ فرائن بھی جو نے ریٹرن ہو گیا اس کی سیپ نہیں تھی مہر پاتھ پھر بھی میں نے ان کو کچھ انفرمشن پروائی دی میں نے اپنے کار سے پیکیا ہوا تا میں نے وہ دیڑ تھی سائی چیزیں میں نے ان کو بتائی تو انہوں نے اپنے سسطم سے کافی دیر بعد بڑا سٹرگل کرنے چیزیں تو انہوں نے نے پھلا کہ ہم آپ کو رفند بھی کر سکتے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں تو وہ کچھ دن لیں گے آنے میں اور جو ہے آپ جو ہے وہ گیف کارڈ بھی لے سکتے تو میں نے گیف کارڈ ہی پریفر کیا کیونکہ میں یوٹمالی توکمانی سے ویسے بھی چیزیں بائی کری لیتی ہوں تو میں نے سو جائے کہ گیف کارڈ سہی رہے گا اور ایک سال کے لئے ویلید ہے تو میں نے جائے وہ گیف کارڈ لے لیا لے گیا ان لگا شکر ہے شکر ہے وہ ریٹرن ہو گیا اور مجھے میرے پیسے واپس ملی گیا سنس کل سے جو ہے وہ رمضان ہے تو میں نے رمضان کی تیاری کے لئے کچھ چیزیں لیں ہیں مجھے یہاں پہ کھجور نہیں ملی ایک چلی مجھے وہ لیں باقی میں نے جوس کے دوڑے پر لے لیا ایک دور لے لیا باقی دہی لے لیا میں جو ہوں بس ابھی ہوا سے بہار نکلی ہوں کیونکہ میں پہلے دوسری ایشن شاپ گئی تھی جو دوو کے سائٹ پر ابھی کھلی ہے پھر اس کے بعد میں نے وہاں پہ جو خجور تھی اس کی پیس چکی تو مجھے وہ ایکسپنسیو لگ دی تھی تو اس وقت سے میں ہواد آ گئی میں نے ہواد میں چیک کے تو ہواد میں ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ایکسپنسیو ہے تو میں نے وہاں پہ نہیں لی دی یہ سوچ کے کہ ہواد پہ لے لوں گے لیکن ہواد پہ بھی جو ہے وہ ایکسپنسیو ہے زیادہ اس سے تو اب میں اب کسی اور دن چکر لگاؤں گی دوو تو پھر لے لوں گے خجور باقی جو ہے وہ میں نے بھنڈی لے لیے تاکہ میں وہ بنا سکیں کیونکہ وہ مجھے اچھی بنانے آتی ہے ابھی جو ہے میں اپنے بلڈنگ کے سائیکل روم میں آئیے کیونکہ جب سے میں یوکر سے واپس آئی ہوں میں نے ایک مرتبہ بھی آ کے چیکنے کیا کہ میری سائیکل کھڑی ہوئی ہے یا نہیں سائی سے ہے یعنی تو یہ والی جو ہے یہ میری سائیکل ہے اور بھی سائی سے کھڑی ہوئی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ ہر بلڈنگ میں جو ہے وہ سائیکل روم ہوتا ہے آپ باہل بھی کھڑی کر سکتے ہیں باہل بھی شیلٹر ہوتا ہے اور آپ اندر بھی سٹور کر سکتے ہیں تو اس نے باہر اتنے بڑا فوئی ہے اور باہر بھی تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی تھا کے نہ لے جائے لوگ لے کر نہیں جاتے مگر پھر بھی کچھ گیس سنے ہیں تو اس لئے پھر میں اپنی سائیکل جو ہے اندر کھڑی کرتی ہیں تو یہ یہ میری سائیکل ہے اور نگر شکر ہے سائی سلامت کھڑی ہوئے ہیں اب جو ہے میں واپس گھر سے نکل گئی ہوں اپنے دوست کے طرف جانے کے لئے اور آپ لوگ سوچ جاؤں گے کہ میں بتا نہیں کہ ابھی گھر پہ روکتی بھی ہو نہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے میں گھر پہ بھی روکتی ہوں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ دوستوں سے ملنے کا موقع میں بھی گوانا نہیں چاہدھی کہ جب بھی کوئی کیادرین گوری ہو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تو اس وقت سے میں چلی جاتی ہوں میں جو ہوں وہ فائنلی گھر آ گئی ہوں اور اپنے لیے میں کھانا تیار کر رہی ہوں اور یہ کھانا جو ہے وہ ایک چلی میں سیری ہی ہوگی کیونکہ آج جو ہے وہ پہلا روزہ ہے اور میں سیری الگ سے بنانے کے لئے نہیں اٹھتی ہوں تو میں جو کھانا کھاتی ہوں وہی میری سیری ہوتی ہے تو میں آج آلو اور بیگن بنا رہی ہوں اور اس کو چاول کے ساتھ کھاؤں گے تو میں نے بھی پیاز دا دی ہے تیل میں اس کے بعد پیاز جیسی ٹانسل روسنڈ ہو جائے گی اس کے اندر میں پھر وہ دالوں گی آلو اور پھر باکس آئی چیزیں دال گئے میں جو ہوں اپنا کھانا اور اپنے سیری تیار کر لیں گی میری فرس سیری جو ہے الحمدللہ بالکل تیار ہے مطلب میرے پاس چاول آلریٹی تھے تو میں نے وہ گرم کر لیا ہے بس یہ میں نے سبزی بنائی ہے آلو کی بس میں نے یہ چیک کر لیا تھے کہ آلو پھولے گلے یا نہیں اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی چیک نہیں کیا باکر میں نے تھوئی سے پیاز کٹ لیا ہے تھوڑا سے میں نے کھیلے کٹ لیا ہے باکر میں نے گلاس پر پانی لے لیا ہے اس میں میں وائٹمن سی کا کیپسل دال کے نو بنا لوں گی اور یہ میری آج کی فرس رمضان کی سہری ہے اور ابھی جو کوئی بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو مہی طرف سے بہت بہت رمضان مبارک میں سہری کر رہی ہوں اساسا جو ہے وہ نیٹ فلکس پہ میں اپنی گوڈ فچ والی جو ہے وہ سی دیس کنٹینو کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں سہری کر کے انشاءاللہ سو جاؤں گے تاکہ میں سوچ جلدی ہوں تو جو ہے وہ اپنا دن کنٹینو کر سکوں تو میرے آج کا ویڈیو آج کا دیلی ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے بائی بائی